آج کہانی پاکستان کے ایسے شہر بھی جس کی سڑکیں کسی دور میں غلاب کی ارک کے ساتھ مہلائی جاتی تھی جس شہر کا پرانا نام نیرون کون ہوتا تھا آج بات ہو رہی ہے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرباد کی آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کتھر اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر پیس بک پر دیکھ رہے ہو تو پیچ کو فالو کر لو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں حیدرباد پاکستان کسوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ 1935 تک سندھ کا دارال خلافہ تھا اور اب ایک ظلہ کی حسیت رکھتا ہے اپنی موجودہ شکل میں اس شہر کی بنیاد میاں غلامشاہ کلھوڑوں نے 1768 میں رکھی اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نیرون کور تھا تقسیم ہند سے قبل حیدرباد ایک نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں روز گلاب کی عرق سے نہلائی جاتی تھیں بعد از برطانوی راج اپنی پہچان کھوتا رہا اور اب اس کی تاریخ امارات کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے سیاسی اعتبار سے حیدرباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ یہ شہری اور دیہاتی سندھ کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پدائش ہوئی جائے اور اس شہر کی ثقافت اس بات کی وضاحت کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ حیدرباد دنیا کے سب سے بڑی چوڑیوں کی سندگاہ ہے موجودہ حیدرباد شہر کی جگہ پہلے نیرون کورٹ نامی ایک بستی قائم تھی یہ سندھ دریا کے کنارے مچھے روح کی ایک چھوٹی بستی تھی اس کا نام اس کے سردار نیرون کے نام سے اخص کیا جاتا تھا دریا سندھ کے متوازن میں ایک پہاڑی سلسلہ واقع ہے جسے گنجو ٹھاکر کہتے ہیں یہ بستی جو جو ترقی کرتی گی ویسے ہی دریا سندھ اور ان پہاڑوں کے درمیان بڑھنے لگی چچنامہ میں ایک سردار کا اکثر ذکر ملتا ہے جس کا نام آغم لوہانہ تھا یہ برحمد عباد شہر کا سردار تھا اور اس کی ملکیت میں دو علاقے آتے تھے لوہانہ اور سامہ چے سو چکتی اسو میں لوہانہ کے جنوب میں ایک بستی کا ذکر ملتا ہے جسے نارائن کورٹ کہا گیا ہے تاریخ نویسیوں کا ماننا ہے کہ نارائن کورٹ اور نیرون کورٹ ایک ہی بستی کا نام تھا تھوڑے ہی عرصے میں اس پہاڑی سلسلے پر کچھ بدمت بجاری آبہ سے چہر میں اچھی تجارت کے خواہشمند لوگ ان بجاریوں کے پاس اپنی انتجائیں لے کر آتے تھے یہ بستی ایک تجارتی مرکز تو بن ہی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کی نظریں اس کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھے بینہ نہ رہ سکی نیرون کورٹ کے لوگوں کے پاس ہتھیار تو تھے ہی نہیں بس پسنے کاشت کرنے کے کچھ اوزار تھے چنانچہ جب 711 میں مسلمان عربی افواج نے اس بستی پر دھاوہ بولا تو یہ لوگ اپنا دفاع نہ کر سکے اور یہ بستی تقریباً فناہ ہو گئی یہاں بس ایک قلعہ اور اس کے مقین باقی رہ گئے تھے بمطابق شچنامہ اس قلعہ کو نیرون قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے محمد بن قاسم اپنے لشکر سمیت اس قلعہ کے باہر آ کھڑا ہوا اور راجہ داہر کو اپنی آمد کی اطلاع بجوائے بعد از محمد بن قاسم نے قلعہ کو بغیر جنگ و جتن ہی فتح کر لیا حیدراباد میں زیادہ تر لوگ سندھی ہیں کیونکہ اکثر اشخاص جو اس شہر میں آتے ہیں وہ اندرون سندھ کی جانب سے آتے ہیں یہ جہاں پاکستان کے نمور ادارے سندھ یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں جو حیدراباد سے 33 کلومیٹر کی دوری پر جام چوروں میں واقع ہے حیدراباد میں اس کے علاوہ بلوچ، اردو، پشتو اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں حیدراباد شہر کمل تقسیم مقام پذیر سندھیوں کا رہشی علاقہ تھا لیکن جب 1947 کے بعد ہندوستان سے مہاجر قوم حجرت کر کے شہر میں داکر ہوئے تو سندھیوں اور مہاجرین میں فسادات چھڑ گئے موجودہ حالات بہتر ہیں اور دونوں اقوام باہم خوش ہیں مگر اکثر واقعات ان علامات کا اظہار کرتے ہیں مذاہب کے اعتبار سے حیدراباد کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں جبکہ ایک خاصر مقدار میں سندھی ہندو بھی یہاں رہائش پذیر ہیں تقریباً دو فیصد آبادی مقامی عیسائیوں کی ہے حیدراباد سندھ اور تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے یہاں کی اہم سندھوں میں چوڑی، چمڑا، کپڑا اور دیگر سندھیں شامل ہیں حیدراباد چیمبر آف کامریس اینڈ انڈسٹری یہاں کا تاجروں اور سندھ کاروں کی نمائیدہ تنظیم ہے حیدراباد میں ایک کرکٹ اسٹیڈیو ہے جس کا نام نیاز اسٹیڈیو ہے اس میں پچیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے حیدراباد جنکشن ریلوے سٹیشن شہر کے وسط میں موجود ہے اس ریلوے سٹیشن پر ملک بر سے آنے اور جانے والی ہر ریل گاڑی رکھتی ہے اور مسافروں کو اپنی منزلیں مقصود پر لے جاتی ہے بہار حیدراباد کی ہر شام تھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے موسم کیسا ہی گرم ہو چھام ہوتے ہی دریائے سندھ کی تھنڈی اور تازہ ہوا یہاں کے شہریوں کے دن برد کی تھکن بور کر دیتی ہے اسی ہوا کی وجہ سے ایک تھنڈی سڑک کے نام سے معصوم ہے حیدراباد میں بچوں کی سہر و تفریق کے لیے بہت سارے مقامات ہیں جن میں رانی باگ سہر فرست ہے کھانے پینے کے لیے مختلف مقامات پر ریسٹرنڈ اور ہوتلز موجود ہیں حیدراباد میں بریانی اور حلیم بہت مشہور ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سارے سکول کالیج اور اکیڈمیز موجود ہیں صحت کا نظام بھی بہت بہتر ہے بیماروں کے علاج معالجے کے لیے بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال موجود ہیں گرین و خریداری کے لیے شاپنگ مالس اور بہت سارے سیکٹر موجود ہیں ہماری ویڈیو کیسی نہ لی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ بھی امان اللہ